اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ٹریڈنگ اینڈ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا فارمیٹ بنانا سیکھا آج ہم بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے کہ بیلنس شیٹ کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں تو بیلنس شیٹ ہماری ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں بیزنس کی اس وقت کی فائنینشل پوزیشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آیا ہمارا جو بیزنس ہے اس ٹیم سٹرونگ ہے یا نہیں اس کے ایسیٹز زیادہ ہیں یا لائیبیلٹی زیادہ ہیں یا آنرز کی جو ایکویٹی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے یہ ساری کچھ جو پوزیشن ہمیں بتاتا ہے یہ ہمیں بیلنس شیٹ بتاتا ہے تو بیلنس شیٹ کو ہم دیکھتے ہیں اس کا فارمیٹ دیکھتے ہیں اسی طرح کمپنی کا نام اے بی سی اینڈ کو اسے ہم بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن بھی کہتے ہیں اس ایٹ جو بھی ڈیڑھ ہو بیلنس شیٹ بھی روپیز یاد رکھیں بیلنس شیٹ کے کریڈٹ سائٹ پر آتے ہیں جتنے بھی ہمارے ایسٹس چاہے وہ نان کرنٹ ایسٹس ہوں یا کرنٹ ایسٹس ہوں بیلنس شیٹ کی ڈیبٹ سائٹ پر آتے ہیں ہماری لائیبیلٹیز چاہے وہ نان کرنٹ ہو یا کرنٹ ہو اس کے بعد ہمارا کیپیٹل آنرز ایکوٹی وہ مرا آتا ہے ڈیبٹ سائٹ پر اس پر چیزیں پریزنٹ کیسے کی جاتی ہیں ہم اب اس کو دیکھتے ہیں نان کرنٹ ایسٹس سپوزڈ ہم لے رہے ہیں فرنیچر اینڈ فکچرز لیس اکیمولیٹڈ ڈیپیسیشن اکیمولیٹڈ ڈیپیسیشن وہ ڈیپیسیشن ہوتی ہے کہ جب سے ایسٹ ہم نے پرچیز کیا ہوا ہے ہر سال اس پہ جتنی ڈیپیسیشن ہوتی گئی ہے وہ اس سال فرض کریں دوزار گیارہ میں ہم نے ایک ایسٹ پرچیز کیا فرنیچر پرچیز کیا دوزار گیارہ میں اس کی ڈیپیسیشن چارج کی فار اگزیمبل وہ سو روپے تھی دوزار بارہ میں سو دوزار تیرہ میں سو چودہ میں سو پندرہ میں سو سولہ میں سو یعنی چھ سو روپے ہم آلریڈی ڈیپیسیشن اس کی چارج کر چکے ہیں اب دوہزار ستنہ ہے تو ہم مزید ایک سو روپے چارج کریں گے تو وہ سو روپے ابھی کس میں جا کے ایڈ ہوگا اس میں اس سال کی ڈیپیسیشن کتنی ہوگی سو روپے اور ایکیمولیٹڈ ڈیپیسیشن کتنی ہوگی سات سو روپے تو یہ وہ ڈیپیسیشن ہوتی ہے اب ہم ایسیٹ میں سے لیس کرتے ہیں ایکیمولیٹڈ ڈیپیسیشن تو ایسیٹ کی بک ویلیو آ جاتی ہے کیرینگ اماؤنٹ آ جاتی ہے اسی طرح ایسیٹ نمبر ٹو موٹر وہیکلز لیس اکیمولیٹڈ ڈیپیسیشن اسی طرح کوئی بھی نام کرنٹ ایسیڈ ہوگا ٹوٹل نان کرنٹ ایسیٹز کتنے ہوگی ہمارے پاس اس کے بعد ہم آئیں گے کرنٹ ایسیٹز پہ سب سے پہلے cash in hand cash at bank bills receivable debtors prepaid expenses سب سے پہلے ہمارے total current acid کتنے ہوگے ان کو add کر کے total current acids آجیں گے اور آخر میں ان دونوں کو adds کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا answer total assets تو total assets کس کس کو ایڈ کرنے سے آتا ہے total non current assets plus total current assets debit side بھی آجیں سب سے پہلے capital یہ آپ کا opening capital ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ہمیں ایڈ کریں گے net profit جو کہ ہم نے profit and last account سے نکالا تھا less کریں گے اس میں سے drawings جو honor ہم نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا پہلے لیکچروں میں کہ drawings counter account ہے capital کا drawings وہ چیز ہوتی ہے جو کہ honor business سے نکالتا ہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا goods کی صورت میں ہو وہ drawings ہوتی ہے less drawings کریں گے تو ہمارے پاس یہ آجے گا capital closing یا honors equity اس کے بعد non-current liabilities long term loan یہ ہماری کیا ہے ہماری non-current liability اسی طرح کی جو جو ایسی liabilities جو کہ ایک سال سے زیادہ عرض سے فرمو ہوئی تو وہ ہماری long term liabilities کہلائیں گی وہ جو بھی ہوں گی وہ یہاں بھی آجیں گی اس کے بعد current liabilities اس میں آپ کے creditors bills payable accrued expenses جو کہ آپ نے پے کرنے ہیں unearned income آپ کو income تو مل گئی لیکن اس کے اگینسٹ آپ نے services ابھی پروائیڈ کرنی ہے جو یہ ساری non-current sorry current liabilities ہیں ان کو add up کر دیں گے ہم جب ان ساری چیزوں کو ہم add up کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی equity and liabilities تو equity and liabilities کیونکہ چیزوں کو add کرنے سے آتا ہے capital plus non-current liabilities plus current liabilities ان تین چیزوں جب ہم add کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آئے گا یہ والا ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کی balance sheet تب ہی برابر ہوگی جب آپ کے یہ دونوں amounts برابر ہوں یہ والی amount اور یہ والی amount should be equal یہ ہمارا ویرنس sheet کا جی format تھا تو اس کے بعد ہم final account میں جو adjustment ہوتی ہے اس سے جو آنے والا لیکچر ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو final accounts کی adjustment ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں تب تک کریے اللہ حافظ